دو ہزار پندرہ میں ایک دس روپے کا سکھہ جاری کیا جاتا ہے اور آج کے ٹائم پر اس دس روپے کے سکھے کی جمت آپ کو مل سکتی ہے چیار ہزار سے لے کر پانچ ہزار روپے تک دس روپے کے اس سکھے کی کیا پہچان ہے اور آپ لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا لیکن گائج ویڈیو میں اور آگے بڑھیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھیں بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا اگر آپ دس روپے کے اس سکھے کو بیچنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ سکھہ خرید لوں گا آپ مجھے ہی بیچ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں بتانے والا ہوں دیان سے سننا اگر آپ کے پاس میں یہ والا سکھہ ہے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے سکھے کا جو اور بھاگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہی سمجھ لیتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کی فیجیکلی ڈیٹیل بھی جانیں گے اور اس کے بعد میں سکھے کی ریارٹی کے بارے میں بھی جانیں گے اس سکھہ اوور بھاگ سے بیچ میں اسوکستم نیچے ستے میں جیتے اور اس کے نیچے روپی کا سیمبل کے ساتھ میں دنومنیشن دس دیکھنے کو ملتا ہے ایک سیڈ بھارت دوسری سیڈ انڈیا لکھا ہوا ہے ستائیس ایم ایم کی سائز کا یہ سکھہ ہے اور سات پوئنٹ سات ایک گرام وزن ہوتا ہے اور ون پوئنٹ ایڈ تھکنس ہوتا ہے اس سکھے کا دو ہزار پندرہ میں جاری کیا گیا اس سکھہ ریئر کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں سکھے کا ریورس بھاگ دیکھنے کے بعد میں جو لوگ کرنسی سے ریلیٹیڈ انفورمیشن رکھتے ہیں وہ لوگ اس سکھے کو دیکھ کی ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سکھہ ریئر ہوتا ہے ریئر کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دو ہزار پندرہ میں اس سکھے کو منٹ مارک نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے جس سکھے میں کولگاتہ کی منٹسی جو سکھہ جاری کیا جاتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی منٹ مارک نہیں دیکھنے کو ملے گا ایک ہیدر آباد کی منٹسی سے بھی اس سکھے کو جاری کیا جاتا ہے اس میں ایک سٹار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہ سکھہ سرکولیشن کے لیے نہیں جاری کیا جاتا ہے یہ جو سکھہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرکولیشن کا سکھہ تاتیا ٹوپے کی دو سو بھی جینتی پر اس سکھے کو دوزار پندرہ میں جاری کیا گیا تھا جبکہ اس سکھہ سرکولیشن میں دوزار سوڑا میں دیکھنے کو ملا تھا اس سکھے کو اگر آپ لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا قیمت کی بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے سکھے کی تھیم کو سمجھ لیتے ہیں بیچ میں تاتیا ٹوپے کی پھوٹو بنی ہوئی ہے اور اوپر میں تاتیا ٹوپے کی دو سو بھی جینتی ہندی میں لکھا ہے اور نیچے دو سو برد انورسلی اپ تاتیا ٹوپے لکھا ہے اور اس کے اوپر کی سیڈ میں اور تاتیا ٹوپے ایک پھوٹو کے نیچے یہ رمینسن کیا گیا ہے دوزار پندرہ اب یہ سکھہ قیمت کتنی رکھتا ہے یہ جاننا بہت جوری ہے کیونکہ کوئی بھی تب ہی ویڈیو دیکھتا ہے کہ بھائی اس سکھے کی ویلیو کیا سل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ویلیو کی بات جرور کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر اس سکھے کو سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس میں ہے تو آپ میری انسٹاگرام آئی ڈی نندوزارٹ آرزی تیز فولو کر لے اور اس پر اس سکھے کی پھوٹو سینڈ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کولکتا کی مینٹ سے جاری کیا گیا یہ سکھہ آپ کتنے روپے میں سیل کر سکتے ہیں اگر UNC کنڈیشن میں اس سکھہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو یہ سکھہ پانچ ہزار سے لے کر چھ ہزار روپے تک کی ویلیو دے سکتا ہے اور یہ سکھہ آپ مجھے بھی سیل کر سکتے ہیں UNC اکسٹر فائن کنڈیشن میں اگر آپ کے پاس یہ سکھہ ہوتا ہے تب آپ کو یہ سکھہ ڈائی ہزار سے لے کر ساڑھے تین ہزار تک کی ویلیو دے سکتا ہے فائن کنڈیشن میں دو ہزار سے لے کر تین ہزار تک کی ویلیو دے سکتا ہے اس سکھے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سرکولیشن کا سکھہ ہونے کے بعد میں بھی اتنا زیادہ ریر ہے جس تیم پہ جاری کیا گیا تھا اس تیم پہ only 10 روپے کی ویلیو میں اس سکھے کو issue کیا گیا تھا لیکن یہ سکھے بہت کم ماترہ میں minted ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ ریر ہو چکا ہے اور future investment کے لیے بھی یہ سکھہ بہت ہی collectible سکھہ ہے آپ اس سکھے کو اپنے collection میں add کرنے کی ضرور کوشش کریں اور اگر آپ کے پاس میس کا ہے آپ sale کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری instagram id نندوزارٹ آرجتے اس پر contact کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نیچے comment بھی لکھ سکتے ہیں